بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں منقلات نیوز رپورٹ اور میں ہوں آپ کا محضبان سید نظام الدین چشتی آج کی اس رپورٹ کا عنوان ہے پچھلے دنوں ہونے والا سانحہ سالکورٹ عالمی میڈیا کی نظر میں سیاہنیا سیالکورٹ کا افسوسنا واقعہ عالمی میڈیا کے نظر میں آج کی اس پورٹ کا عنوان ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں سیالکورٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا اہم شہر ہے یہ پاکستان کا اہم سنتی اور ذریعی سہر ہے جہاں بڑی تعداد میں برامدلی اشیاں مثلا سرجیکل چمڑے کی مصنوعات کپڑا اور کھیلوں کا سمان تیار ہوتا ہے کھیلوں کے سمان میں یہاں تیار کی جانے والی فوٹبال دنیا بھر میں مشہور ہیں اور خاص کر فوٹبال کے عالمی مقابلوں میں استعمال ہونے والی فوٹبال یہاں سے تیار ہو کر جاتی ہیں جبکہ کئی فوٹبال لیکس میں بھی سیالکورٹ کی تیار کردہ فوٹبال استعمال ہوتی ہیں یا بہت مشہور بھی ہیں سیالکورٹ کو شہر اقبال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شاعر مشرق عظیم مسلمان فلسفی شاعر اور مفقر اللامہ محمد اقبال اس شہر میں پیدا ہوئے اور یہ شہر پاکستان کے بڑے شہروں میں بارویں نمبر پہ آتا ہے ناظرین اگرام سیالکورٹ شہر اس وقت پوری دنیا میں ایک افسوسناک اور غیر انسانی فیل کے باعث خبروں میں ہیں جہاں ایک فیکٹری میں منیجر کے عہدے پر فائز سری لنکا سے تعلق رکھنے والے شہری پریانتہ کمار کو ایک حجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر بے دردی سے ناصف قتل کیا بلکہ اس کی لاش بھی جلا ڈالی اس سارے واقعے سے نہ صرف انسانیت بالخصوص مسلمانوں کی دنیا بھر میں بہت شرمندی کی ہوئی ہے دنیا بھر میں پاکستان کے مضبط تاثر پر ایک کاری ضرب لگائی گئی ہے مبینہ طور پر ایک استکر اتارنے پر ایک فرد نے توہین مذہب کا الزام لگایا باقیوں نے اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی نہ مقدمہ چلا نہ عدالت بیٹھی حجوم نے خود ہی فیصلہ کیا اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے اس بودمت مذہب کے فیکٹری منیجر کو انتہائی ظالمہ تارہنے طریقے سے قتل کر دیا اور ساتھ ساتھ ویڈیو اور سیلفی بھی بناتے رہے تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں اس سارے واقعے پر عالمی میڈیا نے مسلمانوں کے کردار پاکستان میں توہین مذہب کے قانون اور پاکستان پر اس کے اثرات سے متعلق مختلف تجزیاتی ریپورٹس اور خبر شائع کی ہیں ان میں سے کچھ منتخب ریپورٹس منقلات اپنے خارین اور ناظرین اکرام کو مختصر کر کے اپنے تیار کی گئی ہیں اور وہ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے امریکی ٹی وی سی این این کے مطابق پاکستان میں اکثر لوگ توہین ہیں مذہب کے نام پر پرشدددوچ کار روائیں کرتے ہیں اور رہاں برس موسوے گرمہ میں ایک حجوم نے دار الحکومت اسلام آباد کے مضافات میں ایک پلس اسٹیشن میں خوز کر مسجد کی بحرمتی کرنے والے دو افراد کو قلطل کرنے کی بھی کوشش کری یہاں تک کہ پلس اسٹیشن کو جلانی کی بھی کوشش کی گئی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس قانون کے حوالے سے کتنا استعال ہے سی این این کے مطابق قتل ہونے والے سری لنکن شہری ایک بدھرست تھا اور اس کے اصولوں کا پاوند اور کئی برسوں سے پاکستان میں ملازمت کر رہا تھا اس سارے واقعے پر سری لنکن سفارت خانے کے تار اور سرات جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا سی این این نے ویب سائٹ پر مزید لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے کو پاکستان کے لیے انتہائی شرمناک قرار دیا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تمام ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی الجزیرہ ٹی وی نے پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ توہین مذہب کے الزامات کو اکثر ذاتی انققام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا زادہ تر حدف عقلیتی برادری ہوتی ہیں اس قانون پر ماضی میں کئی سیاسی و مذہبی جماعتیں پر تشدد ماہ ظاہرے کر چکی ہیں اور یہاں تک کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کی جانے والی ترمین پر بھی لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اب آتے ہیں ہم یورپ میں خاص طور پر جرمنی میں جرمنی کے اخبار نے لکھا ہے جس کا نام فریکفورٹ الگمائن ہے اور بہت مشہور اخبار ہے اس کے مطابق اس سارے واقعے میں جہاں ایک حجوم نے ایک غیر ملکی شہری کو توہین مذہب کے نام پر قتل کیا ہے وہیں دیگر پاکستانیوں اور پاوزیر اعظم پاکستان نے اس واقعے کی ناصرف مضمت کی ہے بلکہ حجوم میں شریک ملزمان کو ویڈیوز اور سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے فوری گریفتار کر کے انصاف کے کھٹیرے میں لا کھڑا کیا ہے اخبار کا مزید کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ ایسی فیکٹری میں وقوع پوزیر ہوا جو دنیا بھر میں کھیلوں کے سمان کی برامت میں مشہور ہے اور اس واقعے سے پاکستان میں کھیلوں کی مصنوعات کی تیاری اور برامدات پر بہت زیادہ منفی اثر بھی پڑھ سکتا ہے دوسرے اخبار انٹرنیشنل اخبار فاکس آئن لائن کے مطابق محض الزام کی بنیاد پر سری لنکن شہری کے قدل میں پاکستان کی پرتشدد مذہبی جماعت تیاری کے لبے پاکستان کے کارکونوں کو دیکھا گیا اور تیاری کے لبے کے کارنارے لگایا گئے جبکہ اس واقعے کے دوران سری لنکن شہری کو بچانے کے بجائے سیلفی اور ویڈیوز بناتے نظر آئے لوگ لیکن صرف ایک شخص نے ادنا سی کوشش کری لیکن حجم کے سامنے ایک شخص ناکافی رہا فاکس آئن لائن کے مطابق توہین مذہب پاکستان میں ایک خطرناک موضوع ہے اور اس معاملے پر لوگ فوراں تشدد پر اتر آتے ہیں اور جھوٹے الزامات کے لیے اس قانون کا استعمال پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے واضح رہے کہ تحریک لبیت پاکستان نے اس سارے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور بہت زیادہ شدید مضمت بھی کی ہے جرمنی کے ایک پرانے اخبار دریش پیگل نے اس واقعے پر لکھا ہے کہ توہین مذہب کا قانون پاکستان میں ایک چنگاری ہے اور ایک معمولی سے شبے پر بھی یہ چنگاری ایک بڑی آگ کی شکر اختیار کر لیتی ہے ادھر جرمن سرکاری میڈیا ڈی 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 ڈیو نے اس سارے واقعے کو پاکستانی میڈیا اور سرکانی بیانات سے کوریج دیئے یورپ میں شائعہ ہونے والے مختلف اخبارات اور چینلز نے سائنہا سیالکورٹ پر پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی پاکستانی کلچر کے اوپر بہت زیادہ حرزہ سرائی کیے اور پاکستانی معاشرے کو ایک بہت زیادہ پرتشدد انتہات پسندانہ تصویر کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ بات بازے طور پر بتائی گئی ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسی فیکٹری میں پیش آیا ہے جہاں کی کار تیار کردہ فٹبال یورپ میں اور یورپ بھر میں اور پوری دنیا میں خاص کار عالمی مقابلوں میں استعمال کی جاتی ہیں عالمی ذرائع اقبلہ کی ان رپورٹ سے پاکستان میں کھیلوں کے سمان کے برامدات پر ایک خطرنا کا اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان کی معیشت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے پاکستان میں مہنگائی اپنے اروج پر ہے ملک کی برامدات عالمی سطح کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں اور اگر کھیلوں کے سمان کی برامدات پر عالمی خاص پور یورپ سے پامندی لگی تو اس کا پاکستانی معیشت پر بہت گھیر اثر پڑے گا اور یہ ہمارے عرباب اختیار کو بہت زیادہ سوچ نے کی اور اس پر غور خوض کرنے کی اس وقت بہت زیادہ جیم کے ہم منصب اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل سے علیدہ علیدہ ملاقاتی بھی کی ہیں شاہ محمود قریشی پاکستان اور یورپی یونین کے اسٹریٹیجک ڈائلاگ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیر خارجہ محمود قریشی کو دورے کے دوران عالمی میڈیا اور یورپی یونین کے رہنماؤں کے سانہ سیال کو مذہب کے قانون کے غلط استعمال خاص کر اقلیتی برادری کے خلاف اس قانون کو استعمال پر سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ بہت ہی پیچیدہ صورت ہے حال پاکستان کے اس لئے دوسرے جانب اس سارے واقعے نے مسلمانوں کی جو دشکیر کسی کی ہے وہ انتہائی افسر 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 بھی اس واقعے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دنیا تو یہ ہی کہے گی دیکھیں یہ ہیں مسلمان اور یہ ہے ان کا اسلام اس سانے پر ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھگ گئے حکیمات ہو اپوزیشن علماء یا میڈیا سب اس واقعے کی مضمت میں یک زمان ہے لیکن دنیا تو اس ظالمانہ ویڈیو پر اعتبار کرے گی اور اس نظر سے مسلمان اور اسلام کو دیکھ گی جو تصویر ہم نے سیال کورٹ میں پیش کی اللہ رب عزت ہم عزت دے اور ہدایت دے اور سیدھی راہ دکھائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائیں اور اس فرسودہ سوچ اور ناپاک عزائم سے ہماری افادت پر آئے آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ کا مرزمان سید نظام الدین چشتی آپ کو ناظرین اکرام منقلات ڈاٹ کوم ایک جرمنی فرنگفرٹ بیس میڈیا ارگنیزشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پر منقلات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر منقلات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت خبر خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مد بھولیے